آداب سبھی کو تو ہمارے جو دھرم گروہ ہے سیدنا مفضل سیف الدین مولا اکثر ایک جملہ فرماتے ہیں کہ دعا سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے دنیا میں اور جب نوالہ یہاں سے اترتا ہے تو دعا یہاں سے نکلتی ہے اور درباہ کے ورش یہ ہے کہ آج وہ نوالے تو بہت ہے دنیا میں مگر اس کا اصراف اس کا ویسٹیج بہت ہوتا ہے تو یہ نظم اسی کے حوالے سے ہے نظم کا عنوان ہے نوالہ شریر سکڑ کر گوشت کا ایک لقمہ ہو گیا ہے روٹی کا نوالہ گلے سے اتارے ایک عرصہ ہو گیا ہے لبوں پر مایوسی کی سینکڑوں پرت جم چکی ہے بے دردی کے عالم میں خاموشی ایک آواز بن چکی ہے اتنی بھی قوت نہیں کہ بلک بلک کر رو سکے فضا میں بارود ہے بتاؤ کس طرح زمین میں سکون بوسکے وقت سے پہلے پیشانی پر یہ قیامت بوسا دے گئی جنگ کے اس دور میں یمن کو بے اولاد کر گئی سنتا ہو قصے اہلے والا سیریا سومالیا کے تو لرس جاتا ہو توڑتا ہو جب روٹی کا نوالہ تو خود کو خوش نصیب پاتا ہوں بھوک کا دامندھا میں یہ ماس جسم سے رخصت ہو چکا ہے تشنگی کے جھولے میں مفلسی کی گود میں کبھی دو دن کی رقیہ تو کبھی چار سال کا فیصل سوئی کے گوھر پہنے موت سے لڑ رہا ہے فاقہ صرف لفظ نہیں ان کی زندگی کی روایت بن چکا ہے گد آ کر کھا بیٹھتے ہیں ان بچوں کو یہ دیکھ کر کسی باپ کا کلیجہ پھٹ رہا ہے اتنے بھی آباد نہیں کہ اپنی اولاد کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلا سکے اس ماں کو یتیم ہونے سے بچا سکے اور ایک تم ہو جو بات بات میں ویواد چھیڑتے ہو کبھی اس گلی میں تو کبھی اس محلے میں ایک دوسرے کو کلم کرتے ہوں تمہارے بھی تو آس پاس کچھ دو دن کے تو کچھ دو برس کے بچے رہتے ہوگے جو معصومیت کے لہجے میں خوشی کا ذکر کرتے ہوگے سوچو اگر ان کا بچپن بھی کفن کا محتاج ہو جائے اور اپالہ چہرہ نکیلی سوئیوں کے مہتاب میں کھو جائے مجبوری میں مٹی کے نوالے لے کھلونوں سے نہیں بھوک سے کھیلے بزاریت ان کی پاکزگی کو گلا دے ہڈی سے لے کر ماسک کا فرق مٹا دے حلق سے لے کر اتڑیوں تک وہ ننہی روطل ملائے در لگتا ہے ایسا سوچنے سے من اداس ہو جاتا ہے ایسا سننے سے اترتا ہے جو فیض تمہاری قسمت کی تھالی میں اس کا شکر کرو ایک نوالے کی عظمت سمجھنی ہو کسی بھوکے کے حال کو دیکھ کر سمجھو بھوکے کے لئے موسیقی موسیقی